علی محمد خان صاحب شکریہ لیپٹی سپیکر صاحب اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ساتھویں موقع ہے جو مجھے اللہ تعالی بجٹ سپیچ کرنے کا دے رہا ہے مجھے آج اپنی دوہزار تیرہ کی بجٹ سپیچ یاد آ رہی ہے نہ اس وقت میں ایکانومی کو جانتا تھا اور نہ میں آج جانتا ہوں ہاں اتنا میں جانتا ہوں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں نظام زندگی دیا اور زندگی گزارنے کے طریقے بتائے میں نے دوہزار تیرہ میں بھی یہ بات کی تھی اپنی بجٹ سپیچ میں اور آج پھر وہ بات انہی اللہ کے سو ناموں کی نیچے اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کی مجھوگی میں کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے چلانا ہے تو اپنی اصل پہ واپس آنا ہوگا اپنی بنیاد کی طرف واپس آنا ہوگا یہ پاکستان کیوں بنا اور کس لیے بنا میں کوشش کروں گا کہ دس بارہ منٹ میں اپنی بات میں پوری کر سکوں میں کسی کا زیادہ ٹائم بھی لینا نہیں چاہتا اور میرے سے سب زیادہ قابل ہیں اور میرے سے سب زیادہ بہتر مسلمان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں پہلی بات کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آئی بشمولے ہمارے جس نے خدا نہ خواستہ غریب کچھ بجٹ بنانے کی کوشش کی ہو ہر حکومت چاہتی ہے کہ عوام کا بھلا ہو لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کا ارادہ تو نیک ہے کہ آپ کے پاس طریقہ کار ہے نمبر ٹو اس کو کتنا امپلیمنٹ کر سکے تو پہلی بات یہ ہے کہ ستر سال ہو گئے آئیں اب اللہ سے معافی مانگیں اور یہ اللہ رسول سے جنگ ہم بند کریں صلی اللہ علیہ وسلم سے بجٹ سپیچ ہو رہی ہے جب تک ہم ویسٹ سے راستہ لینے کی کوشش کریں گے میں نہیں ملے گا میں قرآن کی آیتیں بھی کوٹ کر سکتا ہوں اور کروں گا لیکن میں قادی آزم کی سپیچ سے ابتدا کروں گا جو انہوں نے فرز جولائی انیس سو اٹالیس کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے کہی اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستان کے تمام عرباب اقتدار سے کہ پاکستان کا جتنا یوت آج تک پیدا ہوا اور ان یونیورسٹیوں میں پڑھا اس کو بتائیں قائد کیا چاہتا تھا قائد کا ویجن کیا تھا اس ملک کے لیے اس کے ایکانومی کے لیے کیوں ہم نے چھپایا کیوں ہم نے قائد کو سیلیکٹیو کسی نے اس کو اسلام پسند بنایا کسی نے اس کو لبرل بنایا کسی نے اس کو سیکلر بنایا اوہ یار اس کو چھوڑو جو وہ تھا وہ ہی اس کو رہنے دو جو اس نے باتیں کی ساری ملا کے پڑو اس نے قائد اعظم نے عقلیتوں کی بھی بات کی اور اسلام کی بھی بات کی پاکستان کی بھی بات کی اور قرآن کی بھی بات کی کیوں ہم وہ بات سناتے ہیں جو ہمیں پسند ہے میں اگر لبرل ہوں میں قائد کی اسلام کے مطالق باتیں چھپاؤں گا میں اگر اسلامیسٹ ہوں تو میں قائد کی سیکلر جو کوئی انہوں نے بات کی ہے عقلیتوں کی حقوق کی اس کو چھپاؤں گا کس نے ہمیں حق دیا کہ اس آدمی کا کردار ہم اپنے یہ ہمارے پاس امانت ہے کہ اپنے بچوں کو پہنچائیں انیس سو بیالیس آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن یود سے خطاب قائد فرماتے ہیں مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی اب بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں اس مسلمانوں کے پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ ساڑھے تیرہ سو سال پہلے ہو چکا قرآن ہماری رہنمائی کے لئے تاقیامت موجود رہے گا کیوں نہیں بتاتے ہم اپنے بچوں کو یہ بات تالیس سبی دربار قائد عظم فرماتے ہیں آخری سال ہے کچھ مہینے بعد قائد اپنی جان اللہ کے سپورت کریں گے قائد فرماتے ہیں سبی دربار میں It is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great law giver of Islam let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice یہ کہتے کہتے میرا کلیجہ یہاں پھٹ چکا ہے کوئی دسویں بار میں ان ایوانوں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بات قائد نے فرمایا میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اثر نجات تب ہوگی جب ہم ان سنیری اصولوں پر عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانوندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے آئے اپنے جمہوریت کے بنیاد اسلام کے سچے سماجی اور اقتصادی اصولوں پر رکھیں آپ کی اجازت سے کچھ میں ریڈنگ کروں گا کیونکہ اجازت پہلے مانگی ہوگی ہے جی بالکل اجازت ہے اس کے بغیر نہیں پڑا جا سکتا اگر آپ کی اجازت ہو جی بالکل پڑھیں جی چونکہ بجٹ کا موقع ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے ریلیونٹ تو کوئی بات ہوئی نہیں سکتی میں پہلی یہ بات کر چکا ہوں میرا دل یہ کہتا ہے جو عوامی حکومت یہاں پہ آئی ہے ہر حکومت نے کوشش کی کہ عوام کا بھلا ہو نہیں ہو سکا کیوں کیونکہ سمت درست نہیں تھی ہاں میں جانتا ہوں آج سود سے نکلنا اتنی جلدی آسان نہیں ہوگا لیکن ظلم کو ظلم تو جانے غلط کو غلط تو سمجھیں ارادہ تو کریں اللہ سے راستہ تو مانگیں پھر اللہ راستہ دے گا اور جب سود سے نکلیں گے اسلامی بینکاری کی طرف آئیں گے جب ویس سے مو موڑ کے مدینہ کی طرف روخ کریں گے اللہ ہدایت دے گا قائد فرماتے ہیں کہ سیڈ بینک کو کہہ رہے ہیں 1 جولائی سوالتالیس سیڈ بینک کو کہہ رہے ہیں سیڈ بینک کو کہہ رہے ہیں کمپیٹیبل ویس لامک آئیڈیاز آف سوشل این اکھنومک لائف میں بڑے غور سے سیڈ بینک کو کہہ رہے ہیں قائد آپ کی ریسرچ کو دیکھوں گا کہ آپ وہ اصول مروض کریں جو اسلام کے معاشی اصولوں کے مطابق ہوں کیا 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 ستر سال میں کسی نے کیا میں نے کیا آپ نے کیا کس نے کیا آج اگر آج اگر میرا لیڈر عمران خان مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا اور میں ان کو ذاتی طور پہ بھی کہہ چکا ہوں کہوں گا اور پورے ایوانکو میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی بار پاکستان میں مدینہ کی ریاست کی بات چل رہی ہے آپ کی بھی ہمیں تعاون خاص کروڑ مہاکرام کی ضرورت ہے پہلی بار کوئی پاکستان کا وزیراعظم پچتر سال میں پہلی بار مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے اس کی ہلپ کریں اس کو سجیشنز دیں کہ اس دلدل سے اس کاغمائر سے ہم کیسے نکلیں دیکھنا اگران سسٹم وزیسٹ یہ سنے قید عظم جو بار اخلو تھا جو لنکنزن کا بار اخلو تھا جو انگریزی میں بات کرتا تھا دیکھنا اگران سسٹم وزیسٹم وزیسٹر اسلسط ایکسی پر ہماریوں اور لئے ہی نیتے ہیں کہ دیسارتان کا ایک مرکل کسی طرح مند ہے کہ اس مرکل کا محطہ نہیں دے گا کیا یہ صحیح کو رکھے تو مجھے اور مجھے اور آخری سے مجھے اور مجھے اس کی ایک 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 نشان سے مناسب ہے اگرے کیا یہ ایک 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 ملکہ حافظ ہے کہ اس کے دنے میں دنیا میں پرکے ملک کے ساتھ ایک 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 ہے مجھے دوسرے مدیمہ برمانیزیز کی مقاملی اور مدیشنی سے مجھے دیواری رہا ہے اس کے لئے کے لئے سے ویسٹرین کیا ہے کہ مجھے دوسرے مدیشنی کی مدیشنی اور ترقی کے باوجود اپنی تاریخ کے سب سے بڑے گن دلدل میں مہمس میں ہے وہ کیا ہے دے اڈاپشن میں پاکستان کی تمام اکانومس کا کہہ رہا ہوں خدارہ خدارہ سنے قائد کیا کہتے کہتے مر گیا اپنی جان دے گیا اور آپ کس کو فولو کر رہے ہیں The western world in spite of its advantages of mechanization and industrial efficiencies today in the worst mess than ever before in history the adoption of western economic theory and practice will not help us in achieving our goal of creating a happy and contented life we must work our destiny یہ سنے ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگمیل ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا اگر اللہ رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ملک بنا سکتے ہیں دنیا کو اکنامک نظام بھی بتا سکتے ہیں کہ اس طرح چلا ہو جس طرح پاکستان کے مسلمان دنیا کو ہم نے بتا دیا یا اسرائیل بنا یا ہم بنے ہمارا دشمن نمبر ایک ہے وہ بھی ہمیں دشمن نمبر ایک سمجھتے ہیں وہ تو اپنا چلا رہے ہیں اپنی کتاب پہ چلا رہے ہیں کہ ہم چلا رہے ہیں اپنے پر ملک با پاکستان کے ساتھ کہ آئیں اور ایک ایسا سسٹم دنیا کو بتائیں دنیا کو دیں صرف اپنا نہیں دنیا کو دیں اور آگے آپ کا آئین کیا کہہ رہا ہے آئین ہمارا کہہ رہا ہے آرٹیکل تھرٹی ایٹ سب آرٹیکل ایف it can't be more clearer than this اس سے clear تو ہوئی نہیں سکتا جنائب ایٹ اپٹی سپیکر صاحب قاسم صوری صاحب یہ اللہ کا ہم پہ اللہ ہم سے پوچھے گا جب ہماری جان آفرین کے نظر ہوگی جب جب اللہ کے سامنا ہوگا ہمارا اللہ پوچھے گا جوانی دی قاسم صوری کدھر لگائی پیسہ دیا کدھر لگایا علم دیا کدھر لگایا اور طاقت دی ڈیپٹی سپیکر بنایا منسٹر بنایا ایم این اے بنایا ایم پی اے بنایا وزیراعظم بنایا کیا تم نے میرے ملک میں وہ نظام لانے کی کوشش کی ارادہ کیا جس کے لیے ملک بنا جناب ظلفکارلی بھٹو صاحب نے جس ملک پہ احسان کیا میں سمجھتا ہوں غریب کے موں میں آواز دینے کے علاوہ آئین جو بنا کے دیا اور جو فائنالیٹی اور پرافیٹ ختم نہ بہت پہ مہورے تصدیق سب جو اس سیوان نے کی سب کا اس میں کریڈلیز مفتی محمود کا بھی ہے مرہوم کا لیکن ان کا پنیادی ہے تار ادا کیا کیا ہم نے کیا یہ آئین پاکستان پشلے چالیس پینتالیس سال سے رو رو کے تھک چکا چیختا ہے چلاتا ہے رات کو روتا ہے یہ آئین پاکستان آرٹیکل 38 the state shall eliminate riba as early as possible ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہزین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت 275 اللہزین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الَّذی تخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا اینما البیو مصر الربا وحل اللہ البعیع وحرم الربا فمن جاءه مرعزة من ربه فانتحا فلہو ما سلف وامره الى الواح مفہوم یہی ہے کہ جو سود کا کام کرتے ہیں وہ ایسے اٹھیں گے جیسے ان کو جنہ شیطان نے مس کیا آگے چلیں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں ٹائم قیمتی ہے سب کا يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَا وَيُرُبِ السَّدَقَاتُ وَلَا يُحِبُ اللَّهُ وَلَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارِنْ أَسِيم اللہ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے آگے چلیں ٹو سیونٹی ایٹ اور ٹو سیونٹی نائن اللہ کیا کہہ رہا ہے يَا يَيُحَ الَّذِينَ آمَنَ اتَّقُ اللَّهَ وَضْرُو مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَائِنْ كُن تُم مُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اے اللہ سے ڈرنے والو اے مسلمانو اگر جو سود کا تمہارے پاس جو انٹرسٹ ہے اس کو مفہوم ہے کمی بیشی اللہ اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اگر تم اللہ پہ یقین رکھتے اگر تم مومن چھوڑ دو اس کو جو ہو چکا ہو چکا باقی چھوڑ دو اور آخری یہ بہت سخت آیت ہے تاسم سوری بھائی جیپٹی سپیکر صاحب میں اور ہم میں سے کسی کی حمد نہیں کسی کی حمد نہیں جو آگے کی آیت ہے اگر میں پاکستان کا وزیراعظم ہوں یا میں صدر ہوں یا میں وزیراعلا ہوں یا میں جو بھی ہوں میں ڈیسیجن میکر ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں عمرے پہ جاتا ہوں میں حج کرتا ہوں آخری دس روز میں ادھر حرم میں اگزارتا ہوں میں اگر اس آیت کے لئے کوشش نہیں کرا نہ میری نماز کسی کام کی نہ میرا حج کسی کام کا نہ میری زکاة کسی کام کی کیونکہ حکمران وقت کا نماز روزہ نہیں دیکھا جاتا اس کے معاملات دیکھا جاتے ہیں فَإِن لَن تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُمْفَلَكُمْ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُزْلَمُونَ اگر ایسا نہ کروگے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوتے ہو اور اگر توبہ کرلو اور سوچ چھوڑ دوگے تو تم کو اپنے اصل لینے کا حق ہے اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ اوروں کا نقصان ہو اور نہ تمہارا نقصان ہو نہ تم ظالموں میں سے ہو کمی بیشی اللہ معاف کرے اب کیا یہ صرف قرآن کا حکم ہے کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رزیلانوں کا عمر لا سکنڈینیوین کنٹریز میں حال ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں دیکھیں دنیا میں جو کمارڈیڈی اچھی ہوگی لوگ اس کو لیں گے جناب ایٹیپٹی سویکر صاحب اچھی دوائی ہوگی لوگ اس کو خریدیں گے ارسپیکٹی اف دا فیکٹ کیوں دنیا میں ٹویٹا سب سے زیادہ بکھنے والی کار ہے میں کوئی ان کی تشیر نہیں کر رہا کیا 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 وہ بیوری 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 کار جب آپ کا گریٹ فینانشل کرنچ آیا 2007-2008 میں ٹویٹا کارپوریشن اقاندنگ تو مائی لیمیٹڈ سٹڈی سمبڈی می کریکٹ می وہ یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ ریبا میں وہ ڈیل نہیں کرتے آج دنیا میں انٹی آج دنیا میں انٹی ریبا لا میکنگ ہو رہی ہے اسلامی کنٹریز تو چھوڑے ویسٹن کنٹریز اس کی میں ابھی آپ کو اگلے تین چار منٹ میں مثالیں دوں گا اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ اگر ہمارا عمر لا خلیفہ عمر کا لا اگر سکینڈنیبین کنٹریز میں کمیابی سے چل رہا ہے وہ کیوں اسلامی بینکن کی طرف آ رہے ہیں ویسٹ اپنے پرمیشن یوکی پرائیمنیسٹو دیوید قیم ران وہ کیا کہہ رہا ہے پارم پیم یوکی پرائیم نسٹو دیوید قیم ران is address in the world islamic ایک نامک فرم said that he wants لندن to become the hub of islamic finance IMF study on financial crisis in 2018 کرسٹین لگارڈ اسلامی کنٹریز کے فائننشل ریپیزنٹیٹیوز کو کہتی ہے کہ ہم تو آپ کو اسلامی بینکاری کی طرف ترغیب دیتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے ایشین ڈیولیمنٹ بینک پاکستان کی ہماری فائننشل انسٹیوشنز کو ہماری فائننس والوں کو کہتے کہتے تھک گئی کہ ہم آپ کو اسلامی بینک کی طرف سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں اس طرف آپ کو پتا ہے جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب وہ دنیا جس کو سود کی لانت میں جکر دیا گیا ورلڈ بینک کی طرف سے آئی ایم ایف اور انداروں کی طرف سے وہ چیوز وہ زائنس جو پروٹیکالز اف دی ایلڈرز اف زائنس پہ چل دیں 1895 میں بنی اور وہ اسرائیل کا وزری آدم ڈیویڈ بن گوریان جو 1969 میں فرانس میں سوربون یونیورسٹی میں کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان اسرائیل کا نظریاتی جواب ہے اور ہم نے اس ملک کو آسکری اور فکر لیاس نہیں پڑھنے دینا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو توڑ کے بنایا گیا تو ہندوستان ہمارا فطری حلیف ہے اس کام میں کہ پاکستان کو ہم نے تباہ کرنا ہے وہ جیوز وہ زائنس جو دنیا کو اس گند میں صرف اس گند میں نہیں پونوگرافی کے گند میں بھی مبتلا کر چکے اور آپ اگر 1895 کا آپ پروٹیکالز اف دی ایلڈرز اف زائنس پہ جائیں تو اس میں اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ دنیا کو ہم نے سعودی نظام میں جا کرنا ہے اور پرناغرفی اور ہر قسم کی بے حیائی میں بھی اس کا اشارہ بھی وہاں ہے لیکن آپ کو سن کے حیرت ہوگی اسرائیل میں آپ ایک جیو دوسرے کو سوت پیسے نہیں دے سکتا آج ملیشیا میں مہاتیر محمد بہترین کا میابی سے یہ کام کر رہے ہیں سودان میں ہو رہا ہے ترکی کے طیب اردگان کر رہے ہیں میں اپنی باتوں کو ان باتوں پر سمیٹتا ہوں اس عرضی کے ساتھ اس عرضی کے ساتھ کہ میں جب سیاست میں آیا میرا بیک گراؤنڈ پولیٹکس کا میرا اپنا نہیں ازاتی میرے دادا کسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے خوشیہ پاکستان کے لئے جیل کاٹی انہوں نے لیکن میں نے جب آنکھ کھولی قاسم سوری صاحب میں نے ظلم دیکھا میں نے تھانے بکتے دیکھے میں نے کرپشن ہوتی دیکھی میں نے مررک کا قتل ہوتے دیکھا ہاتھوں میں بہترین نمبر لیے سفارش اور پرچی کے لوگوں کو جاتے دیکھا میں نے دیکھا اس ظلم کے ماحول میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں انصاف کی کوشش کروں گا انصاف کی جدرہت کروں گا میں اس کے ساتھ ہو لیا میں ہو لیا مراد ہو لیا شہریار ہو لیا ہم سب اس کے ساتھ ہو لیے عمران خان میرے بھائیو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کا دشمن نہیں ہے وہ اس ملک میں اسلامی نظام مدینہ کی ریاست کی کوئی ہم میں ہیں کمزوریاں ہم میں ہوں گی کمزوریاں لیکن یہ پارلیمان کس لیے ہے یہ پارلیمان اس لیے کہ it should give the way forward in the last minute before concluding I would like to say کہ پاکستان ایک constitution list نے بنایا تھا پاکستان ایک ایسی شخصیت نے بنایا تھا جس نے مرنے سے پہلے بھی اپنی خوراک کا آخری چیک جو ہے وہ اپنی چیک بک سے کارٹ کے دیا زیارت میں جب قیدیعظم محمد الجنہ جب وہ فوت ہو رہے تھے میں سمجھتا ہوں آئے اس ملک کو قیدیعظم کا وہ پاکستان بنائیں جس کی خواہش لیتے لیتے کرتے کرتے وہ چلے گئے بینکنگ سسٹم اس کے مطابق laws قرآن کہے گا کوئی منافع ہو ہاں تمام ازادی ہے یہاں نون مسلمز کو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں ہر طرح کی ان کو سہولت ہر طرح ان کو تحفظ ہے لیکن ملک چلے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ میں سمجھتا ہوں اسلامی بینکاری کی طرف ہمیں آنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ساری جو ہے اس وقت اسلامی بینکاری کی طرف آ رہی ہے صرف ایک فکر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ٹوٹل سائز اس وقت ایک اشاریہ آٹھ آٹھ ٹھلین ڈالرز ہے دنیا میں اسلامی بینکاری کی تین اشاریہ آٹھ ٹھلین ڈالرز دوہزار بیس میں ہو جائے گی ہمیں اس سعودی نظام سے نکلنا ہوگا اپنے بینکاری سسٹم کو اسلامی بینکاری سسٹم پہ لانا ہوگا انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں تقیو عثمانی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں بینکاری سٹارٹ ہو چکی ہے دنیا بھر میں سٹارٹ ہو چکی ہے ناؤ اگر اب نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا ہاں آخری بات آج پہ جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچن کا لہرانہ وہ تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چھرانا پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں پر ظلم کے اندھے ساحل میں بدھالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے کاش میں لوٹا پاؤں ان نننننے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا ہاں میں کچھ کمزور سہی ہاں میں کچھ لاچار سہی پر دل تو میرا زندہ ہے اور کچھ کرنے کو من کرتا ہے پاکستان زندہ باب عمران خان پہندہ باب بہت خوب جی جناب